نوہ باب قوم نوہ اور دین بدلنے والے استاد فران احمد اور جمشید کی یاد نے میرے اندر ایک گہری خاموشی پیدا کر دی تھی سولے کو اس کا اچھی طرح اندازہ تھا اس نے میری توجہ ایک دوسری طرف بٹانے کے لئے کہا تم بھول گئے ہو کہ ہم اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے نکلے تھے تم بیچ میں بیٹھ گئے اب وہ خود تمہیں یاد کر رہے ہیں کیا ابو ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ملے انور نے حیرت سے کہا سولے وضاحت کرتے ہوئے کہنے لگا ہر شخص جو میدان حشر میں کامیاب ہو کر آتا ہے وہ پہلے سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتا ہے وہاں حضور اپنے ہاتھوں سے اسے جامع کاثر عطا کرتے ہیں اس کے گھر والوں کو بھی اس موقع پر وہیں بلوا لیا جاتا ہے اس کے بعد وہ لوگ شور مچاتے اور مزا کرتے ہوئے بقول تمہارے والد کے اس جھیل کے کنارے کسی جگہ آ بیٹھتے ہیں مگر تمہارے والد کو میدان حشر گھومنے کا شوق تھا اسی لیے حضور سے ملاقات سے قبل ہی انہیں ان کی درخوز پر دوبارہ میدان حشر میں بھیج دیا گیا لیکن اب حضور نے انہیں خود ہی طلب کر لیا ہے خیریت اس طلبی کی کوئی خاص وجہ نائمہ نے پوچھا تو سولے نے جواب میں کہا بات یہ ہے کہ امتوں کا حساب کتاب ہوتے ہوتے اب حضرت نوم کی قوم کا حساب کتاب شروع ہوا ہے مگر ان کی قوم نے اس بات ہی سے انکار کر دیا کہ نوم نے ان تک خدا کا کوئی پیغام پہنچایا تھا یہ کیا بات ہوئی وہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان تک خدا کا پیغام نہیں پہنچا ان کو تو دنیا ہی میں اس جرم میں غرق کر دیا گیا تھا کہ انہوں نے حضرت نوم کے پیغام کو چھٹلایا تھا اللہ کے اس فیصلے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت نوم نے ان تک خدا کا پیغام نہیں پہنچایا آرفہ نے حیرانی سے سوال کیا لیلہ نے اس کی بات پر مزید اضافہ کیا اور اگر وہ چھوٹ بولنے کے لئے ڈھٹائی پر اتر ہی آئے ہیں تو قرآن مجید میں بیان ہوا تھا کہ ایسے لوگوں کے مو بند کر کے ان کے ہاتھ پاؤں سے گوائی لی جائے گی تو اب وہ یہ بات کیسے کہہ رہے ہیں صولے نے انہیں سمجھاتے ہوئے وضاحت کی یہ بات کہنے والے لوگ حضرت نو کی وہ قوم نہیں جن پر عذاب آیا تھا یہ ان کی اولاد کہ وہ لوگ ہیں جو ان پر ایمان لے آئے تھے اور پھر ان ماننے والوں کی اولادوں نے دنیا کو آباد کیا تھا مگر ان کی ایک بڑی تعداد ہو تھی جن میں حضرت نو کے بعد پر آئے راست کوئی پیغمبر نہیں آیا یہ لوگ تو ہی تو آخرت کی اس رہنمائی پر گزارا کرتے رہے جو دراصل حضرت نو کی تھی چاہے ایک طویل وقت گزرنے کی بنا پر وہ اس کو اس حیثیت میں نہ جانتے ہو اور چاہے انہوں نے اس کی شکل کتنی ہی بگارتی ہو اسی لیے وہ حضرت نو کی رہنمائی کے منکر ہو گئے ہیں میں نے گفتگو میں مداخلت کرتے ہوئے کہا صالح کی بات کو مزید واضح کیا دیکھو بات یہ ہے کہ انسانیت کا پیشتر حصہ حضرت نو کی ہی کی اولاد میں سے ہے ان میں سے بہت سے گروہ خاص کر سامی نسل کے لوگ جو دنیا کے مرکز یعنی میڈل ایسٹ اور اس کے اطراف میں آباد رہے وہ ہیں جن میں نبوت رسالت کا مستقل سلسلہ قائم رہا مگر بہت سے گروہوں میں حضرت نو کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آیا خاص طرح حضرت ابراہیم کے بعد تو صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ ان کی نسل سے باہر کوئی پیغمبر آیا ہی نہیں چنانچہ یہی وہ باقی لوگ ہیں جو اولاد نو یا قوم نو میں سے ہیں انہیں امتوں کے حساب کتاب کے مواقع پر حضرت نو کی امت کے ساتھ پیش کیا گیا مگر یہ لوگ برائے راست حضرت نو کی جانتے تھے چنانچہ ان لوگوں نے حضرت نو کے پیغام پہنچانے کا انکار کر دیا اور ان کی یہ بات ایک طرف سے غلط نہیں ہے سوال نے میری بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا عبداللہ نے ٹھیک کہا حقیقت یہ ہے کہ نو کی اس قوم تک خدا کا پیغام اصل میں امت محمدیہ نے پہنچایا تھا اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے تمام اولین و آخرین شہدہ کو بلایا جا رہا ہے جنہوں نے پچھلی دنیا میں ان لوگوں پر حق کی گواہی دی تھی آج یہ شہدہ بتائیں گے کہ انہوں نے کسی نہ کسی طرح ان لوگوں تک توحید کا وہ پیغام پہنچا دیا تھا جو حضرت نو کی وراست تھا اور جو بات کے ادوار میں ضائع ہو گیا تھا مگر آخری رسول کی باعثت کے بعد تا قیامت اس پیغام کو محفوظ کر دیا گیا اور امت مسلمہ نے توحید کی یہ امانت اولاد نو تک پہنچا دی تھی نائمہ نے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تو پھر انہیں امت محمدیہ کے ساتھ کیوں نہیں پیش کیا گیا وہ اسلام قبول کر لیتے تو ایسا ہی ہوتا مگر انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور اپنے تحریف شدہ آبائی مذہب پر قائم رہے آج ہر امت چونکہ اپنے رسول کے ساتھ پیش کی جا رہی ہے تو ایسے سارے لوگ قوم نو کے طور پر پیش کیے گئے ہیں کیونکہ ان کے آبائے اجداد حضرت نو علیہ السلام پر ایمان لائے تھے میں نے جواب دیا اور پھر خلاصہ بحث کے طور پر کہا اپنی قوم کے ابتدائی حصے کو پیغام الہی خود حضرت نو نے پہنچایا اور آخری حصے کو مسلمانوں نے پہنچایا جو نو سمیت تمام رسولوں کے پیغام میں توہید و آخرت کے امین تھے چلو بھئی اب بلایا جا رہا ہے سالم اس سے مخاطب ہو کر بلا اس کے ساتھ ہی ہم دونوں اٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گئے ہم ایک دفعہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھے وہی نور وہی جمال وہی جلال مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ میں صدیوں سے حضور کو جانتا ہوں مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے آپ کی محبت میرے دل میں بڑھتی جا رہی ہے میں اس وقت بھی حضور کی مجلس میں پچھلی نشست پر بیٹھا ٹکٹے کی باندھے حضور کے چہرے پر نور کو دیکھ کے جا رہا تھا حضور اس وقت اپنے قریبی بیٹھے صحابہ سے کچھ گفتگو کر رہے تھے اسی اصنا میں ان کے قریب آ کر ایک صحابہ نے ان کے کان میں کچھ کہا سولے نے جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا سرگوشی کے انداز میں مجھ سے کہا یہ خاتم رسول حضرت انس ہیں اور حضور کو تمہارے بارے میں بتا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی حضور نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا اور ایک دل نواز مسکراہت کے ساتھ میرا استقبال کیا اس سے سولے کی بات کی تزدیک ہو گئی کہ حضرت انس نے میری ہی آمد سے حضور کو مطلع کیا تھا پھر مسکراتے ہوئے حاضرین سے فرمایا اللہ کے پیغمبر اور انسانیت کی جدہ مجد نو کی امت نے ان کی شہادت کو یہ کہہ کر قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ نو نے ان تک برائے راست کوئی پیغام نہیں پہنچایا حقیقت یہ ہے کہ یہ پیغام میری امت کے قوم نو تک پہنچایا تھا آپ حضرت جو کہ تمام انبیاء کے ماننے والے ہیں اور میری وساطت سے جو دین آپ کو ملا وہی نو کو بھی ملا تھا اس لئے آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ حضرت نو کی طرف سے آپ لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں اور یہ گواہی دیں کہ ایمان و عمل سالے کی جو دعوت نو نے دی تھی اور جو میں نے آپ لوگوں تک پہنچائی تھی وہ آپ نے بلک کمو کاسد قوم نو تک پیش کر کے میرے اور نو کے مشن کی تکمیل کر دی تھی یہ کہتے ہوئے حضور نے اپنے برابر بیٹھے ہوئے حضرت ابو بکر سے کہا ابو بکر کھڑے ہو جاؤ کہ سنتے ہی ابو بکر کھڑے ہو گئے پھر آپ نے حاضرین سے مخاطب ہو کر کہا یہ میرے رفیق ابو بکر ہیں ان کے علاوہ میرے زمانے سے لے کر تا قیامت تک کے تمام زمانوں کے میرے مانند امتی یہاں موجود ہیں آپ لوگ ابو بکر کی قیامت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں اور اس حق کی گواہی دیں جو آپ کے پاس ہیں یہ کہتے ہوئے حضور کھڑے ہو گئے اور اس کے ساتھ ہی سارے حاضرین بھی کھڑے ہو گئے ابو بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کا بوسر لیا اور آگے بڑھ گئے اس کے بعد تمام حاضرین نے ایک ایک کر کے نبی کریم کے ہاتھوں کا بوسر لیا میرا نمبر سب سے آخری میں تھا میں نے بھی یہ شرف حاصل کیا اور اس کے بعد ہم سب سیدنا ابو بکر کی قیادت میں میدان حشر کی طرف روانہ ہو گئے میں ان بزرگ ہستیوں کے درمیان سب سے پیچھے چل رہا تھا سالے میرے ساتھ نہیں تھا حضور کی مجلس سے اٹھتے ہوئے وہ مجھ سے یہ کہہ کر الک ہو گیا تھا کہ یہ کار شہادت دینے تمہیں تنہا جانا ہوگا البتہ وہاں سے واپسی پر میں تمہیں مل جاؤں گا میں راستے میں دل ہی دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں اس قابل نہیں کہ ایسی بابرکت اور بزرگ ہستیوں کے بیچ امت محمدیہ کی نمائندگی کروں مجھ پر یہ احساس اتنا غالب ہونے لگا کہ میں نے سوچا کہ میں خاموشی سے اس مجمع سے نکل جاتا ہوں کسی کو کیا پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ میرے زمانے کے کسی اور شخص کو بلوا لیں گے اس خیال سے میں آہستہ آہستہ پیچھے ہونے لگا یہاں تک کہ میرے اور ان لوگوں کے بیچ میں کافی فاصلہ ہو گیا میں نے مواقع غنیمت جانا اور واپس حوضر گوسر کی سمت جانے کے لئے مڑا ہی تھا کہ پیچھے سے یکرک آواز آئی عبداللہ یہ کیا کر رہے ہو میں گھبرا کر پلتا تو پیچھے سیدنا ابو بکر کھڑے تھے میں کچھ شرمندہ سا ہو گیا میری حالت ایسی ہو گئی جیسے میں چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہوں میں نے پہلے سوچا کہ کوئی بہانہ بنا دوں مگر خیال آیا کہ یہ دنیا نہیں محشر ہے اللہ تعالیٰ اسی وقت اصل بات کھول دیں گے تعالیٰ میں نے صحیح بات بتانے ہی میں آفیت سمجھی ساتھ میں ان سے یہ درخواد بھی کی کہ میری جگہ کسی اور کو لے جایا جائے ابو بکر میری بات سن کر ہسنے لگے اور بولے شہادت کے لئے لوگوں کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اسی نے ایک پرشتے کے ذریعے مجھے یہ بتا دیا کہ عبداللہ کی کس وجہ سے واپس جا رہا ہے انہوں نے آجتگی سے میرا ہاتھ تھام لیا اور آگے کی طرف چلنے لگے راستے میں وہ اس مجھے سمجھانے لگے دیکھو عبداللہ مجمع میں ہر شخص کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیا ہے جانتے ہو کہ اس کے نزدیک انتخاب کا میار کیا ہے میں خاموشی سے ان کی شکل دیکھنے لگا انہوں نے اپنے سوال کا خود ہی جواب دیا تاثبات جذبات اور خواہشات سے بلند ہو کر جس شخص نے حق کو اپنا مسئلہ بنا لیا اور توحید و آخرت کو اپنی زندگی کمیشن بنا لیا وہی اللہ کے نزدیک اس شہادت کے کام کے سب سے زیادہ حق دار ہیں دیکھو تمہارے زمانے کے مذہبی لوگ خواہشات سے تو شاید بلند ہو گئے تھے مگر ان کی اکثریت تاثبات اور جذبات سے بلند نہیں ہو سکی لوگ مختلف فرقوں اور مسالک کے اسیر تھے وہ صرف اسی بات کو قبول کرتے تھے جو ان کے حلقے کے لوگ کریں وہ لوگوں کو اپنے ہی فرقے کی طرف بلاتے تھے وہ اپنے اقابلین کی بڑھائی کے احساس میں جیا کرتے تھے جب تم صرف خدا کی بڑھائی کے احساس میں زندہ رہے تم نے سچائی کو ہر قیمت دے کر قبول کیا اور ہر تاثب سے پاک ہو کر اختیار کیا خدا کی توہید تمہاری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ تھی اور خدا سے ملاقات پر لوگوں کو دیار کرنا تمہاری زندگی کا سب سے بڑا مقصد پھر تم نے دعوت کا کام صرف اپنی قوم ہی میں نہیں کیا بلکہ غیر مسلم اقوام تک قرآن کا پیغام میں توہید و آخرت پہنچانے کے لیے ایک طویل دعوت تو چد جہد کی یہی ساری باتیں آج تمہارے انتخاب کا سبب بنی ہیں حضرت نوح عرش الہی کے دائیں جانب ہاتھ باندے کھڑے تھے ہم تمام لوگ حضرت ابو بکر کی زیر خیادت ان کے پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے سامنے کی سمت انسانوں کا تاحد نظر پھیلا ہوا ایک سمندر تھا ان میں سے ہر ایک شخص بدحال اور پریشان نظر آتا تھا یہ لوگ سر چکائے کھڑے تھے ان کے چہرے پر خوف کے مارے ان کے چہرے خوف کے مارے سیاہ پڑھ رہے تھے فضا میں سرگوشیوں کی خفیف سی آواز کے سوا اور کوئی آواز نہ تھی یہی حضرت نوح کی وہ امت تھی جو دراصل ان کی اولاد میں پیدا ہونے والے وہ لوگ تھے کچھ دیر میں ایک صدا بلند ہوئی نوح کے گواہ بارگائے الائی میں پیش ہوں میرا خیال تھا کہ اب حضرت ابو بکر آگے بڑھ کر کچھ کہیں گے مگر اس وقت میں نے دیکھا کہ پیچھے سے نبی کریم تشریف لائے اور عرشی لائے کے سامنے کھڑے ہو گئے فرمایا گیا کہو اے محمد کیا کہنا چاہتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگائے احضرت میں عرض کیا پروردکار تُو نے مجھے نبوت دی اور اپنا کلام مجھ پر نازل کیا اس کلام میں تُو نے مجھے بتایا کہ نوح بھی وہی دین توحید لے کر آئے تھے جو تُو نے مجھے عطا کر رہا ہے جو تُو مجھے عطا کر رہا ہے اسی دین حق کی شہادت میں میں نے اپنی امت پر دی اور اب یہ لوگ تیرے سامنے پیش ہیں تاکہ یہ گوائی دیں کہ اس دین حق کو انہوں نے اولاد نوح تک بکم و کاس پہنچا دیا تھا اشاد ہوا تم نے سچ کہا اپنے امتیوں کو پیش کرو اس پر سیدنا ابوبکر نے آگے قدم بڑھانے شروع کیے اور حضرت نوح کے برابر میں جا کر کھڑے ہو گئے ہم سب بھی ان کی پیلوی میں ان کے پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے آواز آئی تم کون ہو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ انہوں نے اپنا تعرف کر آیا اور پھر ہم میں سے ہر شخص کا نام اور زمانہ بیان کر کے اس کا تعرف کر آیا آپ نے ارس کیا کہ ہم امت محمدیاں ہیں ہم پر آپ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق کی شہادت دی اور یہ بتایا کہ نوح بھی اسی دین کو لے کر آئے تھے نوح اور محمد کا یہی دین ہم نے دنیا کی تمام اقوام کو پہنچایا ان لوگوں کو بھی ہم نے حق پہنچا دیا تھا جو آپ کے سامنے امت نوح کی حیثیت میں موجود ہے اس گوائی کے بعد امت نوح کے لئے جائے فرار کے راستے بند ہو گئے یہ بات واضح ہو گئی کہ نوح کا دین وہی تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا اور امت محمدیہ نے اس دین کو دنیا تک پہنچا دیا تھا اب امت نوح کا حساب اسی گوائی کی روشنی میں ہونا تھا ہمارا کام ختم ہو چکا تھا اسی لئے ہم لوگ واپسی کے لئے روانہ ہو گئے ہمارا کافلہ واپسی کے سفر میں روا دمتا تھا اس دفعہ سالار کہ کافلہ نبی و آخری و زمہ خود تھے ہمارا کافلہ فرشتوں کی حمائیت میں میدان حشر سے گزرتا ہوا ہوسے کاؤسج کی سمت جا رہا تھا میں اپنی رسوائی کے اندیشے سے ذرا پیچھے ہی چل رہا تھا یکایا کسی نے میرے کندے پر ہاتھ رکھ کر کہا بھائی تم کہاں بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے میں نے پیچھے مر کر دیکھا تو سالے زیرے لمح مسکرا رہا تھا میں شرمندہ ہو کر فاموش رہا وہ ہستے ہوئے بولا خدا کا شکر کرو کہ تمہارے امیر کافلہ ابو بکر تھے ان کی جگہ عمر ہوتے تو تمہیں کم از کم دو چار دلرے تو ضرور مارتے اس کی بات سن کر میں بھی ہسنے لگا کچھ توقف کے بعد میں نے کہا اصل بات ابو بکر یا عمر کی نہیں ہے عمر بھی وہی کرتے جو حضرت ابو بکر نے کیا کیونکہ انہیں بھیجنے والے ایک ہی ہستی تھی اس ربے کریم کی جو ساری زندگی میری پردہ پوشی کرتا رہا تھا پھر ایک اندیشہ میرے ذہن میں پیدا ہوا کہ میں نے سالے سے پوچھا تمہیں میرے بارے میں کیسے پتا چلا کیا سب لوگوں کو یہ بات معلوم ہو گئی ہے نہیں نہیں ابو بکر بڑے حلیم التبع شخص ہیں انہوں نے کسی کو نہیں بتایا رہا تو میں تو اللہ تعالی نے میرے ہی ذریعے سے حضرت ابو بکر کو تمہارے بارے میں پیغام بجوایا تھا اسی لئے مجھے معلوم ہو گیا ویسے تم نے سچ کہا جانتے ہو اللہ تعالی نے کیا کہلا کر مجھے ابو بکر کے پاس بیجا تھا میرے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ بولا میرے بندے کو سنبھالو وہ انکساری میں اپنی ذمہ داری فرموش کرنے جا رہا ہے شرمندگی اور احسان مندی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ میں نے اپنا سر جھکا دیا کچھ دیر بعد میں نے سالے سے دریافت کیا یہاں حشر کے معاملات کس طرح چل رہے ہیں مختلف انبیاء کی اپنی امتوں کے بارے میں شہادت دینے کا عمل جاری ہے ہر نبی اور رسول اپنی امت کے بارے میں یہ شہادت دے رہا ہے کہ اس نے اپنی امت تک رب کا پیغام پہنچا دیا تھا جس کے بعد ہر وہ شخص جس کا عمل اس تعلیم کے مطابق ہوتا اس کے خطائیں درگزر کر کے اس کی کامیابی کا اعلان کر دیا جاتا سالے نے جواب دیا مجھے یاد آ گیا سالے نے بتایا تھا کہ حساب کتاب کے اس دور کے بعد عمومی حساب کتاب شروع ہوگا مجھے آس بند گئی کہ شاید اس مرحلے میں میرے بیٹے جمشید کی نجات کا کوئی فیصلہ ہو جائے مگر ظاہر ہے میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا میں نے سالے سے پوچھا یہاں کیا حالات ہیں حالات کا نہ پوچھو کسی کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے اس پر مزید کہ کسی کو نہیں معلوم کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا ہم دونے گفتگو کرتے ہوئے کافلے کے پیچھے پیچھے جل رہے تھے کہ اچانک ایک زوردار شور بلند ہوا اس شور کا سبب یہ تھا کہ مسلمانوں کا ایک جم غفیر نبی کریم کے نام کی دہائی دیتا ان کی طرف بڑھنا چاہ رہا تھا یہ لوگ چیخ رہے تھے رو رہے تھے اور فریاد کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ ہماری مدد کیجئے ہم آپ کے امتی ہیں جبکہ فرشتے انہیں کوڑے مار مار کر دور کر رہے تھے یہ لوگ حشر کی سختیوں سے اتنے تنگ آ چکے تھے کہ مار کھا کر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمت بڑھنے کی کوشش کیے جا رہے تھے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں بمشکل امید کی ایک کرن نظر آئی تھی رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو فرشتوں کے سردار کو اپنے پاس بلا کر پوچھا کہ یہ لوگ تو میرے امتی میرے نام لےوا میرا کلمہ کو ہیں ان کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو رہا ہے فرشتے نے بڑے عدب سے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک یہ لوگ آپ کے نام لےوا ہیں مگر آپ کو نہیں معلوم کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں کیا نئی نئی چیزیں پیدا کر دی تھی اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر سخت ناغواری کے تاثرات پیدا ہوئے اور آپ نے فرمایا ان لوگوں کے لئے دوری ہو جنہوں نے میرے بعد میرے لائے ہوئے دین کو بدل ڈالا حضور یہ کہہ کر واپس عوض کوسر کی سمت مر گئے اور گافلے کے لوگ بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلے گئے میں بھی آگے بڑھنا چاہ رہا تھا کہ سولی نے کہا رکو اور دیکھو یہاں کیا ہوتا ہے میں نے دیکھا کہ فرشتے ان لوگوں پر بری طرح پل پڑے ہیں اسی حسنہ میں میدانِ عشر کی بائیں جانب سے کچھ مزید فرشتے بھی آگئے انہوں نے انتہائی بیرہمی سے ان لوگوں کو مارنا شروع کر دیا فرشتے ایک کھوڑا مارتے اور ہزار لوگوں اس کی زد میں آ کر چیختیں چلاتے دور چاگرتے تھوڑی ہی دیر میں حوز کے قریب کا علاقہ صاف ہو گیا مار کھاتے اور بلبلاتے ہوئے یہ لوگ جنہوں نے دین اسلام میں نت عقیدے اور آمال اجاد کر لیے تھے اپنی رسوائی اور بدبختی کا ماتم کرتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے میں صالح کے ساتھ کھڑا یہ عبرتناک منظر دیکھ رہا تھا میں سوچ رہا تھا کہ یہ وہ بدنصیب ہیں جن کے لیے قرآن مجید کی ادایت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ناکافی تھی اسی لیے انہوں نے اس میں اضافہ اور تبدیلی کر کے دین حق کا چہرہ چہرہ مس کرنے کی کوشش کی ان کے پاس اپنی ہر گمراہی اور بدعملی کی ایک بیجا منتق موجود ہوتی ہے جب کوئی سمجھانے والا انہیں سمجھانے کی کوشش کرتا کہ یہ اس کی جان کے دشمن ہو جاتے جب انہیں بتایا جاتا کہ قرآن مجید سے وسلم کی سنت کے علاوہ کوئی اور عمل خدا کے ہاں مقبول نہیں ہو سکتا تو یہ ان باتوں کو بگواس سمجھتے اور اپنی گمراہیوں میں مگن رہتے تھے مگر اس کا نتیجہ انہوں نے آج بکت لیا تھا میں یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ سولے نے مجھ سے کہا عبداللہ میں انسانوں کو نہیں سمجھ سکا کہ آخر ہر نبی کی امت نے ہدایت واضح طور پر پا لینے کے بعد بدتوں میں اتنی دلچسپی کیوں لی تم نے اچھا سوال کیا ہے میں خود بھی زندگی پر اس مسئلے پر سوچتا رہا ہوں میرے خیال میں اس کی اصل وجہ غلو ہے انسان بڑی جذباتی مخلوق ہے وہ افراد تفرید کا شکار ہو جاتا ہے انبیاء کا نام لیوان کے ساتھ بھی یہی ہوا کچھ لوگ مادیت کی طرف اپنا رجحان کی بنا پر انبیاء کی تعلیمات کو چھوڑ بیٹھتے اور تو کچھ لوگ کو نے انبیاء اور صالحین کی محبت اور عبادت کے شوق میں اعتدال سے تجاوز کیا یہی تجاوز اور غلو بدد کا سبب بن گیا صالح نے میری بات پر گردن ہلاتے ہوئے کہا اس افراد تفرید اور غلو تجاوز کا سب سے بڑا نمونہ مسیحی تھے ایک طرف ان کے ہاں حضرت موسیٰ کی شریعت کو ترک کر دیا گیا تو دوسری طرف رہبانیت اجاد کر کے ایسی ایسی عبادتیں اور ریاضتیں اور بددتیں دین میں تاقل کر لی گئیں کہ کسی نارمل انسان کے لیے مذہبی شناخت کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہو گیا عمل کے ساتھ ان کے ہاں عقیدے کا غلو بھی آخری درجے میں ظاہر ہوا انہوں نے نبیوں کی امت ہوتے ہوئے بھی خدا کی بیوی اور بیٹا گھر لیا مگر یار حقیقت یہ ہے کہ تم مسلمان اس کام میں کون سا پیچھے رہے ہو یہ آخری بات اس نے بہت زور دے کر کہی میں نے بلا توقف جواب دیا اور آج اس کا نتیجہ بھی بھوکت لیا عیسائیوں نے بھی اور مسلمانوں نے بھی یہ کہتے وقت میری نظروں میں کچھ دیر قبل رونما ہونے والے تمام مناظر کھوم رہے تھے